یہ کتابیں لکھی ہیں جی دلائل موجود ہے لیکن اللہ نے کرم کیا جی ہم تھوڑا تھوڑا سا نا دلائل سے آگے بھی گئے ہیں اللہ نے دکھایا بڑا کچھ کوئی دیکھنے والا ہو تو بڑا کچھ دکھایا جاتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائے کی یہ جو میرا تعلیمی دور تھا سیالکوٹ میں آج بھی جدھر میرا گھائیو ہے جس کو پنجابی میں ہم کہیں گے کہ میری جام پال لیں میں نے وہاں بچپن گزارا جوان میں گزریا پھر بس کچھ حالات بنتے گئے ہم اس کو چھوڑتے چھوڑتے اب تو سیالکوٹ سے بھی کافی باہر چلے گئے ہیں تو اس دور میں حضرت وہاں ایک مرد کلندر قبرستان میں ادا کرتے تھے اور ان کا ناں تھا سائن عبد الرشید رحمت اللہ اور حضرت وہ آج دے ملنگا یہ تانگ ملنگنے ہیں اے کاکنی دے ملنگ مانگے ہیں اور اب بکواس ان کی سنو آگے سے علی دے ملنگ پین دے کوٹ کوٹ پانگ تمہارے موں میں خاک منحوس ہو بات کرتے بھی شرم آنی چاہیے علی دے ملنگنوں پانگ دے گئی لوڑ پائے گئے یہ تو کسی جالی کا ملنگ یا شیطان کا ملنگ پانگ بھیئے گا حضرت علی کے ملنگ کبھی بھانگ نہیں پیتے ہیں حضرت علی کے ملنگ قرآن پڑھتے ہیں حضرت علی کے ملنگ تحجد پڑھتے ہیں غوث پاک تھے نا حضرت علی کے ملنگ تو کسی نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میرز کی حضرت آپ کی مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی فرمایا عبدالقادر نے لگا تار چودہ سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوکے ایک قرآن تلاوت کی گا یہ بھانگ نہیں کوئی تو بات کرتے بھی شرمانی چاہیے کہ حضرت علی اور بھانگ سجتی نہیں باتی ہے کیونکہ جب بھی حضرت علی تو پھر ساتھ قرآن سجتا ہے جب حضرت علی ساتھ شجاعت سجتی ہے حضرت علی ساتھ تلیری سجتی ہے علی اور بھانگ اللہ معاف کرے کیا بکواس ہے ان کے موں میں خواہ کرو حلیدِ ملانگ پیندے کوٹ کو بکواس کرتے ہیں جھوٹ بہتے ہیں نہیں بلکہ علی کے ملانگوں کی کیا شان ہے گنج بخشے فیضِ عالم مظہر یہ علی کے ملانگ ہیں گنج بخشے فیضِ عالم مظہر خدا ناکی سارا پیرِ کامل کاملارہ رہنم بکواس ہے جتنی ان سے کروالو یہ شیطان کے ملانگ کیونکہ قرآن نے دونوں بتایا اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَا النُورِ فَالَّذِينَ قَفَرْ أَوْلِيَاؤُهُمُ التَّاغُوتِ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُورِ إِلَى الظُّلِيَا یہ شیطان کے ملانگ حضرت علی کے ملانگ نہیں ایسی مات کس ہے علی کے ملانگ اور پانگ کیا بکواد آئی لیکن بس دی بس دی بس آگ 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 نہیں یہ دی اے حضرت علی دے ملانگ دے رہے کہ تُو آگیا بچھا نہیں بس دی آگیا جی بس نا میں کھوڑا ہی لولی بار رہے ہوئے جن اندر لینڈے دیں اڈے چنگے ہی بھی کوئی نہیں آئے لیکن لینڈیں ہونا کھلو نہیں ہے کیونکہ تاڑے دیتے موک جاندے نہیں اڈے دیتے نہیں موک دے اڈا چنگا میں بھی کوئی نہیں آئے اگر جو میں تنوں نہ کرنا ہوں تو مجھے بھی لوڈ ہے میرا بھی گھر بھی کرائے پہ ہے میں نے بھی اپنا گھر لینا ہے لینڈا ہونا کھلو کیونکہ جو وہ عطا کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی عطا میں سے عطا کرتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر اس لئے اب پیسے نہیں دینے جاتی ہیں یہ ہیں حضرت علی کے ملن گنج بخشے یہ کلندروں میں حضرت لال شہباز کلندر اور ایک حضرت بولی کلندر یہ بھی حضرت مولا مشکل پشاکم بے دیا آج کو بندہ اٹھ کے کہہ دے جی میں علی کا ملانگو تو ہم نہیں مانتے شانتے لیکن یہ وہ علی کے ملانگا جن کو بڑوں بڑوں نے ماننا کہ یہ علی کے ملانگا دیکھو جن کو حضرت علی سے پید ہوا پھر وہ پانگر کی بات نہیں کرتے پھر وہ کیا کہتے ہیں میں سارا کلام تو نہیں پڑھ سکوں گا آخر میں حضرت بو علی کلندر کیا کہتے ہیں کہ دے کلندر بو علی ہستم یہ ہیں علی کے ملانگ پانگر کی تو آگئی ملانگو تو چھوڑے ہو شرم کرو بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کلندر بو علی ہستم بنامے دوست سرمستم دلندرش کے اوبستم نمی دانم کجا رفتم آمیں یہ ہے علی کے ملانگو 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 وہ حضرت علی کا فیض اور پانگر پھکوات کرتے ہو شرم نہیں آتی اس لیے بیٹا بھاچ کہیں میں یہ تھے اللہ کاما رنگلے پر تھے بند بند بندیں مور وہ کیتے تک تک کہ ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جلو علی اور پھنگ استخدہ بات کرتے ہو جس کو کہتے ہیں نا کڑی چند سجتا ہی نہیں ہے حضرت علی بقوات رہی آئی قربان جاؤں یہ سنو میرے علی پاک رضی اللہ بھنگ کے در سے آگئی علی اور بھنگ حضرت علی پاک فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں نے ان آنکھوں سے مصطفیٰ کریم کو دیکھا فرماتے ہیں پھر آنکھوں کا بھی اتنا لحاظ کیا کہ ان آنکھوں سے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھا یہ ہے علی فرمیہ اب ان آنکھوں نے مصطفیٰ کریم کا چہرہ بددہا دیکھا علی اب ان آنکھوں کا بھی لحاظ کرنا کہ ان آنکھوں سے کبھی اپنی بھی شرمگاہ یہ ہے دھوکہ نہ کھاؤ ہر بندے نے اپنی اپنی دکان سجارہ کیا دھوکہ نہ کھانا بھی لیکن ہر علی کا نام لینے والا علی والا نہیں ہوتا یہ میری بات یاد رکھنا جب بھی حضرت علی پھر تحجد حضرت جی جہاں تحجد ہوگی وہاں کردار ہوگا وہاں دین بس صوفی کیونکہ دعائیں کرتی ہیں کہ اللہ سب کو ہدایت دے جی اللہ جی قسمیں دیل کر دیں موچنا بھندہ اتضاء بھی سوٹ چڑے پڑے گا جل جائیں وہ زبانیں جن زبانوں سے یہ جملے نکلتے ہیں علی دے ملانگ پھین دے کورٹ کورٹ پانگا اس لیے بیٹا بچ کے رہنا اپنا ایمان بچانا اپنا عقیدہ بچانا اور اپنا دین ایسے لوگوں سے بچانا جب بھی حضرت علی پھر قرآن آئے گا جب بھی حضرت علی تو یہ نا اصل میں تانگ ملانگ ہے کیونکہ سب سے کھا کام ہے حضرت جی ننگے ہو جو تک واوے گالاں کڑو زہر ہو جڑا جڑی بھوتیاں گالاں کڑتا ہے اسے انہوں اٹھنا بڑا والی من نہیں ہے حضرت جی ہمارے بھی تمہیں داد جی ہم کا قرآن والوں کو ولی مانتے ہیں ہم جو دین والے ہیں شریعت والے ہیں ننگے ہو جاؤ اور گالیاں دو راج راج کی حضرت وہ آج کے لوگوں کے نزدیک ولی اللہ ہے ننگے ہو جاؤ اور گالیاں دو وہ آج لوگوں کے نزدیک ولی اللہ ہے یار خدا کا نام لو کیا بات کر رہے ہیں